ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے حالات و واقعات سنائیں گے یہ تمام تر معلومات مختلف کتابوں سے اکٹھی کی گئی ہے اس لیے غلطی کوتائی کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوں گے مجھے کہتے ہیں حامد چند اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ حامد ناظرین یہ ویڈیو نہایت ایمان افروز ویڈیو ہوگی اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ ہے کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے آپ سید محمد نفس زکیہ کے سہبزادے اور سید عبداللہ المحض کے پوتے ہیں پانچویں پوشت میں باب مدینہ العلم حضرت علی کرم اللہ و وجہ القریم سے ملتے ہیں ابو محمد اس لیے آپ کی کنیت مشہور ہوئی کہ آپ کے ایک سہبزادے کا نام محمد تھا اور الاشتر لقب اس لیے مشہور ہوا کہ الاشتر بروزن اکبر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پپوٹے اس کی آنکھوں پر جھکے ہوئے ہوں ناظرین آپ کی ولادت با سعادت اٹھانوے ہجری یعنی پہلی سجدے ہجری کے آخر میں مدینہ المنورہ میں ہوئی یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم سید محمد نفس زکیہ کے زیر سایہ ہوئی علم حدیث میں ملکہ نامہ رکھتے تھے بلکہ بعض مسننفین نے آپ کو محدثین میں شمار کیا ہے ناظرین دوسری صدی ہجری کے آغاز میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور 138 ہجری میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم نے عباسیوں کے خلاف خرج کیا اور اپنی دعوت خلافت کی تحریک آپ نے مدینہ المنورہ سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ کو اسی غرض کے لیے بسرہ کے جانب روانہ کیا یہ وہ دور تھا جس میں سعدات اور اہل بیعت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا خلیفہ منصور عباسی نے سعدات کی بھیگ کنی شروع کر دی سعدات کے قتل عام میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی تھی حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ جو کہ بے مثال حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دیباج کے لکب سے مشہور تھے انہیں زندہ دیوار میں گار دیا گیا بغداد میں آج بھی وہ دیوار مشہور ہے غرض کے عباسی دور میں سعدات کے کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی سیدانیاں بیوہ بنی اسی زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد ماجز نے مدینہ سے بسرہ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھیجا جہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لئے خیر آباد کہہ کر سر زمین سندھ کی جانب رکھ کیا ناظرین تاریخ القامل بن الاشتر اور ابن خلدون تبری وغیرہ میں بیان سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو ان کے والد نے دعوت خلافت کے سلسلے میں بحیثیت نقیب سندھ کی جانب روانہ کیا لیکن میاں شاہ مانا قادری صاحب نے تحریر کیا ہے کہ آپ کو خلافت سے زیادہ اسلام کی تبلیغ عزیز تھی جس کی خاطر آپ نے ہجرت کر کے بارہ سال تک سر زمین سندھ میں اسلام پھیلانے کے لئے تمام تر کوششیں جاری رکھی اور صدحہ سندھیوں کو زیور اسلام سے پیراستہ کیا برے سگیر میں خطہ سندھی پہلی سر زمین ہے جہاں سب سے پہلے آفتاب اسلام کی شوائیں پھوٹیں اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اہل اللہ کی پاکیزہ اسلامی تعلیمات اور حسن اخلاق سے پھیلا ہے اسی سلسلہ میں جن بزرگوں نے اشاعت اسلام کی گھر سے اپنے ہم وطنوں کو خیرہ بات کہا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بعد سر زمین سندھ میں آ کر اسلام کی تبلیغ کی ان میں اگرچہ حضرت ربی بن سبی سعید بسری المعروف شیخ حاجی ترابی رحمت اللہ علیہ کو قدیم مانا جاتا ہے اور ان کے مزار کو پہلا مزار کہا جاتا ہے جو کہ تھٹھا سے دس میل دور تحصیل میر پر ساکرو میں مرجع عقیدت ہے اور اس مزار پر سن وفات ایک سو اکتر ہجری تحریر ہے لیکن تاریخ کے حقائق اور شوایط کے آئینہ میں ان سے پہلے ایک دوسرے بزرگ کی آمد کا پتہ چلتا ہے یہ برگزویدہ بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا مزار کلفٹن کراچی میں ایک پہاڑی پر واقع ہے اور آپ کی تاریخ شہادت ایک سو اکامن ہجری میں واقع ہوئی اسی لحاظ سے تقریباً بیس برس آپ حاجی شیخ ترابی سے پہلے ہیں بعض مسنفین نے شیخ حاجی ترابی رحمت اللہ علیہ کی شہادت ایک سو اکسٹھ ہجری تحریر کی ہے پھر بھی دونوں بزرگوں کے درمیان دس برس کا فاصلہ معلوم ہوتا ہے علامہ ابن عصیر نے تاریخ القاہل جلد پنجم صفحہ نمبر تیس پر تحریر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی سندھ میں آمد خلیفہ منصور عباسی کے دور میں ہوئی اور توفت القریم کے مسنف شیخ ابو تراب المعروف شیخ ترابی کو سندھ میں موجود گی خلیفہ حارون رشید کے دور کی حکومت میں تحریر کرتے ہیں اس اعتبار سے حضرت عبداللہ شاہ غازی اور دوسرے اکابرین کی نسبت قدیم ہے ناظرین مستند روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ مبلغین اسلام جو کہ عرب سے یہاں تشریف لاکر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے اسی طرح انہوں نے دو فرائض جن میں ایک حلال کمائی اور دوسرا تبلیغ اسلام دونوں کو بخوبی سر انجام دیا ان برگزیدہ ہستیوں میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی سر فرست ہیں جنہوں نے تجارت کا پیشہ اپنے لئے پسند فرمایا سوانے حیات حضرت لال شہباز کلندر کے مسنف حضرت عبداللہ شاہ غازی کے حالات و واقعات میں اپنی کتاب 119 پر تحریر کرتے ہیں چونکہ اس زمانے میں عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے سلسلے میں شدید کشم کش ہو رہی تھی اور سعداد کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا جا رہا تھا اسی وقت حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے خیال کیا کہ اگر میں صرف تبلیغ کی گھر سے سندھ کی جانب روانہ ہوا تو این ممکن ہے کہ سندھ میں عباسیوں کے مقرر کردہ عراقین حکومت میرے خلاف قدم اٹھائیں اس لیے آپ نے بحیثیت تاجر سندھ میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور آپ نے بیس کے قریب مریدین اور رفقاء کے ساتھ پہلے کوفہ گئے وہاں سے بہت سے گھوڑے تجارت کی غر سے خریدے اور مسافت تیہ کرتے ہوئے سندھ کی سر زمین پہنچے اس لیے آپ کو گھوڑوں کا تاجر سمجھا گیا کسی نے کوئی خاص مداخلت اور مضامت نہیں کی اور بہ آسانی سر زمین سندھ میں داخل ہو گئے جو ہی آپ نے سندھ میں قدم رکھا یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور عوام الناس میں آپ کی بے حد مقبولت ہوئی چونکہ سعدات اور اہل بیعت میں آپ پہلی اور وحد ہستی تھے جن کی آمد سب سے پہلے ہوئی اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں کچھ حاسد اور چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اس قسم کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دور میں بھی تھے جو کہ آپ سے حسد کرنے لگے اور گورنر سندھ حضرت عمر بن حفظ جو کہ عباسی خلیفہ منصور کی طرف سے مقرر کہے گئے تھے ان کے پاس چند لوگوں نے جا کر کہا کہ سعداتِ الویہ میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی یہاں سندھ میں آئے ہیں گھوڑوں کی تجارت تو ایک بہانہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اسے ان کے والد سید محمد نفس زکیہ نے سندھ میں اپنی دعوت خلافت کے لئے معمور کیا ہے اور اس کے لئے وہ زمین ہموار کر رہے ہیں حضرت عمر بن حفظ پر اس کا الٹا اثر ہوا ان کو سعداتِ الویہ سے بہت انص تھا اور سعدات کا وہ بے حد اعترام کرتا تھا اس لئے لوگوں کی بات سنی انسنی کر دی بلکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سے ملاقات کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور در پردہ آپ کی حمایت کرتے رہے اسی اسنہ میں آپ کو کسرِ خلافت بغداد سے اطلاع دی گئی کہ حضرت محمد نفس زکیہ نے مدینہ میں خلافتِ عباسی کے خلاف خروج کیا ہے اور بسرہ میں ان کے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ نے خلافتِ عباسی کے خلاف علم بلند کیا ہے دونوں سے عباسی فوج نے مقابلہ کیا حضرت محمد نفس زکیہ کو پندرہ رمضان المبارک ایک سو پنتالی ہجری کو مدینہ میں شہید کر دیا گیا اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کو بسرہ میں پچیس زکار ایک سو پنتالی ہجری بامتابق چودہ فروری سات سو تریسٹھ اسوی کو عباسی فوج نے شگست دے کر موت کی نیند سلا دیا لہذا ابو محمد حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کو جلد از جلد گرفتار کر کے دربال خلافت میں حاضر کیا جائے حضرت عمر بن حفظ نے خلیفہ منصور عباسی کو ہر طرح اتمنان دلایا اور کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ میری حدود مملکت میں نہیں ہیں اس لئے ان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خلیفہ کو اتمنان نہیں ہوا حضرت عمر بن حفظ بہت دن اس معاملے کو ٹالتے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ خلیفہ کے ذہن سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی گرفتاریوں کا خیال نکل جائے مگر کامیابی نہ ہوئی جب اس کی اطلاع حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہوئی تو آپ کو بڑا دکھ ہوا دعوت اسلام کی جو تحریک آپ نے سندھ میں شروع کر رکھی تھی وہ صدحہ آدمی آپ کے دست پر بیعت کر کے زیوار اسلام سے پیراستہ ہو چکے تھے یہ تحریک اچانک رک گئی اور گورنر حضرت عمر بن حفظ نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ کو کوئی گرزند پہنچے اس لئے آپ کو سندھ کے ایک کونے کے ایک سائلی ریاست میں بھیج دیا وہاں کے راجہ جو کہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا اور اہل بیعت و سادات سے محبت کرتا تھا اسے ہدایت کر دی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ جو کہ تحریک آپ چلا رہے ہیں اس میں بھی آپ کی ایانت کی جائے جب آپ رحمت اللہ علیہ سندھ کے علاقے میں تشریف لے گئے تو راجہ نے آپ کی بے حد تعظیم کی خوش اقلاقی اور بھلائی کا مجاہرہ کیا اور تبلیغ کے سلسلے میں ہر طرح کی حمایت کی اور کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دی ناظرین تاریخ القاہل لا بن عصیر عربی کے مصنف صفحہ نمبر ساٹھ پر آپ کی تبلیغ کے اثر سے مسلمان ہونے والے کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ اہل بصیرت اور دانش انسانوں میں سے تقریباً چار سو انسان آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کی عظمت اور رفعت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن عصیر لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اکثر شکار کے لیے سوار ہو کر کہیں تشریف لے جاتے تو شہانہ آنداز سے آلات وغیرہ سے مسلح ہوتے برحال آپ رحمت علالہ تقریباً چار سال تک راجہ کے مہمان رہے اور اسی عرصہ میں مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے آپ کی تبلیغی کاوش سے ریاست میں بھی کافی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی سادت حاصل کی اور مرید دہن کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہو گئی خلیفہ منصور کی پریشانی برابر بڑھتی رہی اور وہ سندھ میں خلافت عباسیہ کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو بڑا خطرہ محسوس کرتا رہا آخر خلیفہ منصور نے ایک سو اکاون ہجری میں عمر بن حفظ کی سندھ کی گورنر سے معذول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ حشام بن عمر کو سندھ کا گورنر مقرر کیا ناظرین عمر بن حفظ کے معذول ہونے کے بعد خلیفہ منصور عباسی نے حشام بن عمر کو لکھا کہ سندھ کی جس ریاست میں حضرت عبداللہ شاہ غازی سکونت پذیر ہیں اس کے راجہ کو لکھا جائے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ اس پر حملہ کیا جائے گا اسی طرح تاریخ القامل صفحہ نمبر پانچ پر لکھا ہے کہ جب حشام بحیثیت گورنر منتقل ہو کر سندھ میں آئے تو انہوں نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنا مناسب نہ سبجا ابھی حشام تعمیل حکم کے سلسلے میں قدم اٹھانے نہیں پایا تھے کہ سندھ کے ایک علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی جس کو کچلنے کے لئے حشام نے آپ کے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا اور جب دریائے مہران کے کنارے قریب پہنچے تو سامنے سے غبارہ اڑتا ہوا ان نظر آیا یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تھے جو کہ سیر و شکار کی گار سے تشریف لے کے جا رہے تھے صفی نے اپنا حریف سمجھ کا لڑائی شروع کر دی فوج کے لوگوں نے کہا کہ حاضر عبداللہ بن محمد الوی یعنی یہ حضرت عبداللہ بن محمد الوی ہیں دریائے مہران کے گنارے پر سیر و تفری و شکار کی گار سے تشریف لائے ہیں صفی نے ان کی سنی انسنی کر دی لوگوں نے پھر سمجھایا کہ تاریخ الکامل عربی جلد پانچ سفر نمبر اکتیس پر یوں درج ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں آپ کے بھائی حشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا اس کا نام نہیں لیا لیکن صفی نے لڑائی کا آغاز کر دیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نہ تو جنگ کا کوئی ارادات رکھتے تھے اور نہ ہی مسلمانوں کو آپس میں خون ریزی کو پسند فرماتے تھے لیکن صفی نے اپنی فوجوں کے ساتھ حلہ بول دیا اور آپ بما مریدین کے میدان میں کود پڑے ایک خون ریز مارکہ برپا ہوا آپ بما اپنے مریدوں کے اس طرح ٹوٹ پڑے کہ دشمنوں کے قدم اکھننے لگے اتنے میں کسی کے ظلم کی تلوار آپ کے مبارک سر پر پڑی آپ زخموں سے نڈھال ہو کر میدان کارزار میں گر پڑے لیکن لڑائی کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ دشمن کی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی اس وقت آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے باقی مریدین جو بچ گئے تھے انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو چھو کر دیکھا کہ روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی پھر آپ کی مید کو اپنے قبضے میں لے لیا اس لیے کہ دشمن کے منتشر فوج پلٹ کر نہ آ جائے آپ کی لاش مبارک کو لے کر قریب کی جھاڑیوں میں روح پوش ہو گئے پھر جب اتمنان ہوا تو آپ کی لاش مبارک کو لے کر جنکوں اور وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک مختصر گاؤں میں پہنچے وہاں ایک قریب پہاڑ تھا جس کے اوپر لے جا کر آپ کے جست خاکی کو سپورٹ کر دیا یہ واقعہ ایک سو اکاون ہجری میں رونما ہوا وہ پہاڑ آج ایسے شہر میں واقع ہے جو کہ بین الاقوامی شورت کا حامل ہے ناظرین تاریخ کی کتابوں میں ایک سہبزادے کا ذکر بھی آتا ہے جن کا اسم گرامی حضر سید ابو الحسن بن عبداللہ ہے یہ ریاست میں اپنے والد کے ساتھ رہے جب آپ کے والد شہید ہو گئے تو عباسی فوج نے فوراً آپ کے اہل و ایال کی تلاش شروع کر دی جب یہ یقین ہو گیا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ اور ایک فرزند ارجمند کے ساتھ ریاست میں راجہ کی زیر نگرانی میں مقیم ہیں تو فوج نے راجہ سے انہیں جبرن حاصل کر لیا اور حشام کے پاس پہنچا دیا حشام نے خصوصی فوجی دستہ کی نگرانی میں خلیفہ منصور کے پاس بغداد بھیجوایا خلیفہ منصور نے انہیں چاند روز بغداد میں اپنے ہاں ٹھہرانے کے بعد با احترام فوجی حفاظت میں مدینہ طیبہ روانہ کر دیا حضر سید ابو الحسن محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عمر دراز عطا فرمائی اور آپ کی ذات سے اسلام کو بے حد تقویت حاصل ہوئی ناظرین حضر سیدنا عبداللہ شاہ غادری رحمت اللہ علیہ کی نمائیں کرامات میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آج بھی آپ کے مزار کے نیچے پہاڑی کے تلے میں اُبل رہا ہے اور جس سے ہزاروں بندے سیراب ہوتے ہیں اور فیدہ اٹھاتے ہیں اس چشمے کے متعلق یہ روایت ہے کہ اکثر لوگوں کی زبانی سننے میں بھی آیا ہے کہ حضر سیدنا عبداللہ شاہ غادری کو جب ان کے کچھ مریدین پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں چنانچہ انہوں نے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی مگر پانی میٹھا دور دور تک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنے پڑا آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ دے گر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی اسی رات کو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے ان مریدین میں سے ایک بڑے شخص کو خواب میں اطلاع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی کے تلی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ اُبل رہا ہے ناظرین حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا عرصے مبارک ہر سال کراچی میں آپ کے مزار اقدس پر بمکام کلیفٹن بیس اکیس اور بائیس زلحاج کو بڑی شان و شوکہ سے منایا جاتا ہے لاکھوں عقیدت مند کراچی سندھ اور دوسرے علاقوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں واضح تبلیغ کے علاوہ محفل سما بھی منقد ہوتی ہے تصوف و سلوک سے وابستہ ہر طبقہ کے حضرات آپ کی عزاز سے دلی وابستگی رکھتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے دربار مبارک پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین یارب العالمین